عیدگاہ جانا ضروری ہے عورتوں پر بھی ضروری ہے حائزہ عورتوں پر بھی جانا ضروری ہے عیدگاہ عورتوں کا جانا ضروری ایک کمپل سری ہے اور عورتوں کا عیدگاہ نہیں جانا ایک حدیث بھی نہیں ہے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے یہ لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے آپ جا کے پوچھو میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں میں یہاں پر ہوں انشاءاللہ جا کر آپ مفتیوں سے علامہ سے پوچھ کے دلیل ڈھونڈ کے لاؤ کہ عورتوں کا عیدگاہ نہیں جانا ایک دلیل ذرا دے دیجی حدیث ضعیف ہی صحیح دے دیجی نہیں ہے اور عیدگاہ جانے کے تعلق سے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مل جائیں گی ام اعتیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اور نبی کا حکم آرڈر واجب ہوتا ہے یہ فقہ اصول ہے نبی کا وادر یہ واجب ہوتا ہے واجب ہوتا ضروری ہوتا ہے تو نبی حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں پوچھا گیا اگر وہ ناپاک ہو تو کہا کہ تب بھی جانا ہے پوچھا گیا اس کے پاس اوڑنی نہیں ہے کیا کرے کہا کہ ایک سہیلی کی اوڑنی شیئر کر کے ایک چادر میں دو لپٹ کے جائیں لیکن پھر بھی جانا ہے عورتوں کو عیدگاہ ضروری ہے جو لوگ عورتوں کو عیدگاہ لے کر نہیں جاتے ہیں وہ گنے گار ہیں وہ گنے گار ہیں ایک واجب اور کمپلسری چیز کو روکا جا رہا ہے یہاں دیکھو ناپاک ہے پھر بھی ایکسکیوز نہیں اللہ کی رسول کی طرف سے چادر نہیں پھر بھی ایکسکیوز نہیں ہے تو آپ کے پاس کون سا ایکسکیوز ہے اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے عورتوں کو عیدگاہ لے جانا وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں ان کو بھی عید منانے کا حق ہے نماز پڑھنے کا حق ہے نبی نے فرمایا ناپاک عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوگی مسلمانوں کی دعاوں میں شامل ہوگی